بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میز بان مختار احمد پٹ آج کل ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیسمبر نائنٹین سے کرونا وائرس کے حوالے سے شور شرابہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ سب چیزیں رک چکی ہیں سٹینڈ سٹل ہیں کارو بار ٹھپ ہیں جہاز نہیں چل رہے بیری شپ بند ہیں ٹرینے نہیں چل رہی مطلب یہ ہے کہ لائف جو ہے وہ اس لحاظ سے رک کے رہ گئی ہے معاشد جو ہے وہ ایکانومی پہلی بیڑا گھرک تھی اور اب مزید بیڑا گھرک ہو گیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایفیکٹڈ ہوا ہے اور جس طرح سے دوسرے ملک ہوئے ہیں اس سے تقریباً دو ہزار بارہ ملک ہیں جو اس کرونا سے ایفیکٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ چھتیس لاکھ میں تالیس ہزار تین سو بیالیس ہیں ان میں ایکٹیو جو ہیں وہ بائیس لاکھ دو ہزار چھے سو اٹھاون ہے اور جو ڈیتھ ہیں وہ دو لاکھ پانچ سو چھے سٹھ ہو چکی ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چھپیس سروری کو پہلا کیس سامنے آیا تھا اور اس وقت اب جو صورتحال ہے پانچ میں ایککیس ہزار بائیس سو ایک ہیں ٹوٹل اور ایکٹیو جو ہیں وہ پندرہ ہزار دو سو تیتیس ہیں اور چار سو چھے سی جو ہیں وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں تو پاکستان میں اس کو نبٹنے کے لیے جیسے کہ باہر ملکوں میں ہوا ایک لاکھ ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور جب وزیر اعظم جو ہیں وہ لاکھ ڈاؤن کے خلاف تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے ملک میں ڈیلی ویجز ہیں مزدور طبقہ ہے جو فیکٹیو میں کام کرنے والے ہیں جو دہاری والے ہیں وہ ہیٹ ہوں گے اور وہ یقیناً ان کا جو شک تھا وہ ریالیٹی میں نظر آ رہا ہے لوگ سکت پریشان ہیں انہوں نے اپنے پیکیجز بھی انانس کی یہ بارہ ہزار روپے لوگوں کو دیئے اور اس طرح سے راشن بھی تقسیم کیا اسی طرح سے صوبے بھی اسی طرح سے دیار فائٹنگ بیٹل اگنسٹ کرونو وائرس تو اس کے رابعہ اور بھی جتنی چیزیں ہم کچھ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوالات کریں اور اس کے بعد پھر میں انٹرو کو تھوڑا اس لیے یہاں روکتا ہوں ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مختار آقل صاحب کو جانی پہ جانی شخصیت ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہیں بہت پرانے صحافی ہیں اور فرس میڈیا گروپ کے روح رواں ہیں تو مختار آقل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا کیسے ہیں آپ جی بڑھ صاحب الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کرونا میں لوگ ڈاؤن پڑے ہوئے ہیں جی جی اچھا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں اس وقت ساری دنیا اس میں پریشانی میں مختلع ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آجتہ آجتہ گریجوالی ملکوں میں جب جیسے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ ڈاؤن میں کمی کرتے جا رہے ہیں اور ایکٹیوٹی جنہوں نے شروع کرتی ہیں اس میں امریکہ بھی ہے بڑے پیرس بھی ہے ایٹلی بھی ہے یو اے بھی ہے سعودی عرب بھی ہے بیشمار ملک ہیں پاکستان میں بھی لوگ ڈاؤن فرسٹ اپریل کو ہوا تو پھر وہ آجتہ آجتہ ایکسٹینٹ ہوتا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ڈاؤن پاکستان میں ہوا یہ ایک صحیح فیصلہ تھا اور اگر صحیح فیصلہ تھا تو کیا اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکا اور کیا وجہ ہے کہ اس کے اس لاکڈاؤن کے نتیجے میں جو سندھ اور سینٹر میں مہاردائی ہو رہی ہے اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے بڑے صاحب آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے پرگرام میں مجھے مدو کیا اور بہت مہربانی آپ کی یہ لاکڈاؤن کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی مارچ میں یہ شروع ہوا اور ایک وحیلہ گزر چکا ہے اور رمضان بھی ظاہرہ اسی میں گزر رہا ہے تو اس میں ہمیں وفاق اور سنگ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں بڑا تضاد ہے وفاق اپنے طور پر انداد تقسیم کرنا چاہتا ہے اور وفاق نے جو احساس کفالت پرگرام احساس ریلیف پرگرام جو شروع کیا ہے اس پرگرام کو وہ اپنے طور پر سندھ میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے احساس کفالت سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں پورے سندھ میں کوئی پانچ سو تین فائیو زیرو تھیری پانچ سو تین سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی بہتر کے قریب جو ہے بینکل حبیب کے جو ایٹی ایمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اجازت دیئے کہ وہاں سے بھی جو مستحقین ہیں وہ امداد حاصل کر سکتے ہیں اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پانچ سو تین سینٹر میں سے پندرہ صرف کراچی میں ہیں اور باقی سب جبکہ کراچی کے آبادی ڈھائی کروڑ کے قریب تو شمار ہوتی ہے اتنے بڑی آبادی کے لیے پندرہ سینٹر اور وہ ناکافی ہیں سمجھئے تو انٹیئر سندھ میں زیادہ جو ہے اسٹیبلش کیے گئے لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت ان سے خوش نہیں ہوئی وفا کی حکومت سے اور انہوں نے ان کا زور زیادہ سندھ حکومت کا یہ ہے مجھے جو آبیس نظر آتا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ امداد ان کے ذریعے تقسیم ہو یعنی پیسہ انہیں مل جائے اور وہ امداد تقسیم کریں لیکن یہاں روایت ہی آ رہی ہے کہ جو فن وفاق سے ملتا ہے وہ عموماً ان اداروں پر یا ان کاموں پر اور ان منصبوں پر نہیں کلچ ہوتا اور وہ ضائع ہو جاتا ہے اچھا لیکن میں آکیل شاہ میں آپ کو یہاں روکوں گا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصولی طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تقریباً اس لحاظ سے دیکھا جائے کام کرنے کے لحاظ سے تو یہ کیا بہتر نہیں ہوتا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ جو ایڈ ہے وہ پروینشل گورنمنٹس کو دی جاتی اور وہ پھر پروینشل گورنمنٹ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتی اور یہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے یہ اپنا منیٹرنگ سسٹم پلیس کرتی تو میرے خیال میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو سکتا برساہب یہاں بات آتی ہے اعتماد کی اور کانفیڈنس کی کالاباگ ڈیم آج تک اس لیے نہیں بن سکا کہ سندھ اعتماد لے کرتا کہ پنجاب زیادہ پانی لے لے گا اس لیے کالاباگ ڈیم بنے نہیں دیا جاتا اور کالاباگ ڈیم کے خلاف سندھ میں بڑی شور شرابہ ہوتا ہے تو اعتماد کی بات ہے کانفیڈنس کی بات ہے کہ وفاق نے جو ماضی میں جو کچھ یہاں روایت رہی ہے سندھ میں جیسے یہ آٹھ ہرب روپے کے راشن کا مسئلہ ہے آٹھ ہرب روپے کے راشن کہاں تقسیم ہوا کن میں تقسیم ہوا کہاں سے پچیز ہوا کہاں خرچ کیا گیا یہ سارے سوالات سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے سندھ گورمنٹ سے کہ بھئی آٹھ ہرب روپے کا حساب دو کہ آپ نے کہاں سے یہ سامان خریدا ہے اور کن لوگوں میں تقسیم کیا ہے تو جب اعتماد کا یا چوری چھکاری کا یہ عالم ہو تو اس میں کس طریقے سے وفاق سندھ کے ذریعے امداد تقسیم کر آتا ہے آٹھ ہرب روپے کا آگل صاحب لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے کلیریفکیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا یہ آٹھ ہرب جو ہے یہ تو ایک فالس پروپیگنڈا سندھ حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے ایکچولی تو انہوں نے ایک ارب روپے کا بانندہ ہے راشن دیکھیں اس میں جو ہے اس میں بھی تدار بیانی ہے پروونشنل حکومت کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی آپس میں بھی لیکن یہ بات تیش ردہ ہے کہ ان کو فنڈس کافی ملے ہیں اور وہ فنڈس پرو پر استعمال نہیں ہوئے ہیں سندھ میں نواب شاہ سے لے کر ڈہر کی تک اور انٹیریٹ سندھ میں جو مظاہرے ہوئے ہیں لوگوں نے باقادہ جلوس نکالے ہیں مظاہرے کیے ہیں اعتجاز کیا ہے کہ ہمیں امداد نہیں ملی ہمیں امداد موصول نہیں ہوئی اور یہ بات تو بیندین انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ظاہر ہو گئی کہ ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جنہیں نکالا گیا اس پروگرام سے تو اس میں وہ مستحقین ہی نہیں تھے جن کے نام پر امداد تقسیم ہو رہی تھی اسی بیندین انکم سپورٹ پروگرام کو پھر احساس پروگرام کے نام سے اب جب بیندین انکم سپورٹ پروگرام میں اتنی باری کرپشن پکڑی گئی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ احساس پروگرام بھی اسی سیٹ اپ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو چلایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وفاق کی اپنی مجبوریہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیکن سن گورنمنٹ مصیر ہے کہ امداد اسی کے ذریعے تقسیم ہو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ اٹھاروی آئینی ترمیم میں ان کو اختیار ہے سب کچھ ہے لیکن وفاق کی بھی تو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو نخصان ہو رہا ہے وہ تو غریب عمام کا ہو رہا ہے جیسے آپ نے خود کہا سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ایسی ویڈیو کلپ شو ہو رہے ہیں جس میں کہ راشن اگر ہے تو ایکسپائر بھی ہے بعض جگہ پر اور کچھ راشن جو ہے وہ اتنا نہیں ہیں کہ وہ ایک دن کا ہو یا دو دن کا ہو وہ پانچ پانچ لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی میکنیزم جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھو گا کہ لوگ لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے کیا وجہ ہے جی اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹینیرسن کا پورا نظام آپ کے سامنے ہے کہ وہ زیادہ تر بڑے رہنا جاگی دارانا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم میں جو ہے لوگ اتنے آدادی سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتے اور جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں جی ایو آئی کے رہنمہ ہیں علمہ راشن محمود راشن محمود صاحب نے جو ہے بالکل یعنی انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ سن میں لوگوں کو امدادی سامان نہیں ملا اور راشن نہیں ملا تو اس طرح سے اور بھی جو ایسی شخصیات ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ان کی باتیں جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ سن میں پروپر طریقے سے امداد تقسیم نہیں ہوئے اور جب مناسب طریقے سے امداد تقسیم نہیں ہوگی تو پھر وفاق کیا کرے گا بھرسہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے لیکن اصل میں اب بات یہ ہے کہ اگر ہم وفاق اور سندھ جو ہے آپس میں لڑتے رہیں گے اور غریبوں کو راشن نہیں ملے گا غریبوں کو کمپنسیشن نہیں ملے گی تو اس کا ہمیں کوئی تو حل تلاش کرنا پڑے گا نا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے وفاق اس پر اٹھاروی آئینی ترمیم میں مزید ترمیم کرنا چاہتا ہے وفاق اس کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس میں ایمینڈمنٹ لانا چاہتا ہے این ایف سی ایوارڈ میں کچھ ایمینڈمنٹ لانا چاہتا ہے لیکن سندھ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت کا بل پاس نہیں کرا سکتے پنجاب اسملی نے سرائی کی صوبے کے لیے کب سے قرالداد منظور کر کے اور جو ہے وفاق کے پاس بھیجی ہوئی ہے لیکن وہ قرالداد اب تک قومی اسملی پارلیمنٹ کے فلور پر اب تک ڈسکیشن میں نہیں آسکی ہے یہاں پہ ہم ذرا وفا لیں گے چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد پھر یہاں سے سلسلہ جہاں سے ختم کیا یہاں سے دوبارہ جوڑیں گے